اسلام علیکم ایبریوان کیا حال چالیں آج میں آئی ہوں ایک فائیو ریال شاپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو کہ ایکزٹ فورٹین میں تلائل مشاہیر نام ہے اس کا اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے اکثر اس شاپ کو آتے جاتے دیکھا ہوگا بڑے عرصے سے میں نے بھی اس کو نظر میں رکھا ہوا تھا کہ اس میں اندر جا کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہے کافی بڑی سی شاپ ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فائیو ریال میں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ اک کالٹی چیزوں میں اچھی ہوتی ہے ایک سر میں اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہی میں چیک کرنا چا رہی تھی کہ یہاں کسی چلیں جیزیں ملتی ہیں کہ گھر کے کافی قریب ہے ہمارے تو اندر آ کے جی سب سے پہلے تو یہ کیا ہے یہاں پہ یہ ہیں جی فلاورز آٹیفیشل فلاورز جو ہوتے ہیں بنچ لگے میں ہیں اور چھو چھوٹے پوٹس میں بھی یہ پڑے ہوئے ہیں اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں کلرز بھی بڑے پہرے ہیں ایسی چیزیں تو مجھے ویسی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور یہ دیکھیں کافی سارے 5 ریال تو نہیں اب ایکشلی یہ سب کچھ 5.75 میں ہے ویٹ وغیرہ کے بعد ظاہر ہے ان کی بھی پائیسز انکریز ہو گئی ہیں اور تو بی ویری آنسٹ اب جو 5 ریال شاپس ہیں ان میں چیزوں کی جو قولیٹی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی جو ہے نا وہ اب کچھ عجیب سی ہو گئی ہے پہلے آج سے تین چار سال پہلے جب آپ 5 ریال شاپ میں جاتے تھے تو کافی اچھی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی تھیں اور یہ کیا پڑا ہوئے جی یہ کینڈل ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے اسے گول� یہ بھی پیارے لگ رہے ہیں دیکھنے میں گولڈ اور سلور دو کلرز میں انہوں نے رکھے رہے ہیں لیکن کوئی ایسی خاص ریکوریشن کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں ویسے اور یہ یہاں آگے پڑے ہوئے ہیں سوپس وغیرہ اور سب بینام سی چیزیں ہیں ان چیزوں کا کبھی جو ہے وہ میں نے ان کو جو بڑی سٹورز ان میں نہیں دیکھا ہوا یہاں پہ ٹوتھ برشز پڑے میں ہیں بہت سارے ٹوتھ پیس کی بھی کافی ویرائیٹی ہے اب یہ کالگٹ جو پڑی ہوئی ہے بھائی و کہ یہ سی والی کالگٹ ہے یا نہیں اور یہاں پہ آگے یہ شیمپوز کافی سارے ہینڈ واش ہیں ای تنک لوشنز ہیں اصل میں ایک چیز کو میں اپکی سے اٹھا کے دیکھوں یہاں پہ کیا ہے جی یہ ہیں سکرپز پڑے ہوئے ہیں فیس سکرپز ہیں اور ان میں سے کافی سارے چیزیں شاپ میں میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہے ہیں لیکل میڈ ہے کیونکہ ان سب پہ عربی ہی لکھی ہوئی ہے درہا پہ اچھا جی اب آگے کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ پر فیومز وغیرہ پڑ ہی بھی یہاں پہ بعد میں آئیں گے یہاں پہ ہیں جی ہیئر ویکسز ہیئر کریمز اور یہ بھی لوشن ہو جا رہی مجھے لگ رہے ہیں گلیکسرین کا لوشن ہے یہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ہیئر کریمز ہیں میں خواہ سے ہیئر سٹائلنگ کریمز ہیں اصل میں یہاں سے چیز لیتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی شک ہوتا ہے کہ بتا نہیں اصلی ہیں یا نہیں ہیں یہاں پہ کیا جی یہ اچھا جی یہ سپلاشز ہیں کافی سپلیشز ہیں کافی سارے پڑے ہیں کافی طرح کی ورائٹی ہے اور یہ بھی ہیئر کریمز ہیں یہاں پہ باڈی سپریز ہیں باڈی ڈیوز ہیں اور ویزلین وغیرہ ہے ڈیبیسٹ کی ویزلین ویسے یہ اچھی ہوتی ہے اور اچھا یہاں یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ چیز ویسے نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے اچھا جی یہ آئلز ہیں اور ترہا ترہا کے آئلز ہیں یہاں پہ سر میں لگانے کے لیے میں نے یہ برینڈ ویسے کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی بھی لیکن بہت برائیٹی یہاں پہ پڑی رہا ہے اس میں ایک ٹیکٹس آئل پڑھا ہے گارلک آئل پڑھا ہے مسترڈ آئل پڑھا ہے اور کافی سارے تیل ہیں بھائی ونڈر یہ ہوں گے کس طرح کے لیکن ایک پورا آئل ہے یہاں پہ جس میں آلیو آئل بھی ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے تیل ہیں مجھے تو ان کا اتنا پتہ بھی نہیں چل رہا کافی آئلز ہیں یہاں پہ اگر آپ میں کسی کو ہیر آئل بغیرہ لینا تو یہاں آ سکتے ہیں یہ اب آگے آگے ہیں برطن شیشے کے برطن ہیں جارز وغیرہ ہیں سمان سنبھالنے کے لیے اور یہ ہیں سینٹڈ کینڈلز ڈیکوریشن اچھی ہے ان کی سینٹڈ کینڈلز کی اور یہاں پہ پڑی رہی ہے جی بیکس ہلاوہ وغیرہ ہے دوسری ویکسز ہیں پہ اتنی زیادہ ویرائیٹی نہیں ہے ویکس میں اور یہاں پہ مرد حضرات کے درچسپی کی چیزیں ہیں اوزار بغیرہ اس کے علاوہ یہاں پڑے میں ہیں کافی ساری ویرائیٹی میں بخور مگر ہزبن نے دو تین چیک کیے اور ان کو بھی اس کی پوالیٹی جو ہے وہ اچھی نہیں لگی سو ہم نے نہیں لیا اس میں سے کچھ بھی اور یہاں پہ بھی کچھ دیکوریشن کا سٹف ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا پڑا ہوئے زیادہ نہیں پڑا ہوئے یہ دیکھیں کوٹو فرینگز ہیں یہاں پہ مگر جس وقت میں نائز کر کے سارا کچھ بڑا ہے نا کہ دیکھ کے مزہ نہیں آرہا وہ ایسی فائی ویرائیل شاپس ہوتی ہیں نیٹ ٹلین سی ان میں جائیں تو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے شاپنگ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے یہاں پہ فوائل کے برطن ہیں یہ کام کی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو اون میں رکھ کے گھ بھی کر سکتے ہیں اس میں اور آپ نے کہیں کھانے پینے کا سمان آگے پیچھے لے کے جانا ہو تو آپ وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ان کے اندر یہ چھوٹی موچی چیزیں یہ ہر فائی ویرائیل شاپ پہ نظر آتی ہیں پڑی بھی سٹراؤز ہیں ٹوٹپکس ہیں اور چھوٹا موٹا سمان ہے اسی طرح کا اس کے علاوہ کچن یوز کے بھی آئیٹمز ہیں ان کی تو مجھے ضرورت بھی تھی اس لئے ہمیں لے رہی ہوں بہت زیادہ چیزیں ہم نہیں لے رہے کیونکہ اتنا ہمیں پسند نہیں آرہا سمان جو ضرورت کی چیز ہے بس وہی دو چار چیزیں ابھی تک ہم نے اٹھائیے یہاں سے یہ سٹیل بول ہے یہ بھی مجھے چاہیے اور یہاں دیوار پہ بھی دیکھیں کتنا سمان لگا ہوئے لیکن اس کو آپ دیکھنے میں کافی ٹائم لگے گا مجھے گلاسز بڑے اچھے اچھے پڑے میں ہیں ایسے ہیں یہاں پر تین تین کا سیٹ ہے گلاسز کا لیکن ڈیزائنز اچھے ہیں گلاسز کے اور دیکھیں کتنے سارے پڑے میں ہیں چوز کرنے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جہاں دیکھیں پرنٹڈ بھی ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں پرنٹڈ گلاسز بیسے آج کل مجھے پسند آ رہے ہیں اور 3 3 3 کا سیٹ بھی ہے اور 6 6 کا بھی ہے سہی سے مجھے نظر نہیں آرہا لیکن سکس کا بھی ہے 3 کا بھی ہے ہاں جی جو پرنٹڈ ہیں یہ سکس ہیں اس کے علاوہ یہ گفٹ سیٹس ہیں چھٹ چھٹے گفٹ کرنے کے لئے کہوے کے کپس ہیں یہ ساتھ لیٹس ہیں لیکن باکس میں لگائے میں انہوں نے آپ نے اکسی کو گفٹ کرنا ہو جیسے پاکستان بیار آپ جا رہے ہیں تو آپ دیفرچیز کر سکتے ہیں یہاں سے اچھا باکی چیزوں پر مقابل میں برطن کھوڑے سنکے اچھے لگ رہے ہیں مجھے اب ہم اوپر بھی دیکھنے جا رہے تھے کہ اوپر کیا ہے اوپر کپڑے نظر آ رہے ہیں کافی سارے اور یہ دیکھیں بچیوں کے لئے اتنا سارا سامان ہے اوپر عید وغیرہ جیسے آ رہی ہے اور آپ نے بچوں کی چیزیں لینی ہیں یہ پتہ نہیں کیا یہ باٹلز ہیں خالی ہے کچھ سنبھالنے رکھنے کے لئے ہوں گا اور یہ پونیاں پنز چھوڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں بچے ساتھ نہیں ہیں ورنہ ان کے سائز کے ساپ سے لی جا سکتی تھی اور یہ میٹل کے کڑے ہیں اور یہ بھی 5.75 ریال میں ہی ہیں اچھے اچھے کلر زین میں لیکن جو میرے بچے ان کا مسئلہ یہ کہ وہ پہنتی نہیں ہیں اسی چیزیں لے تو لیتی ہیں لیکن اس کے بعد پھینک دیتی ہیں میٹل کی بھی چھوڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ اچھے پلاسکک کی بھی بچ پڑی ہی نہیں ہیں یہ رنگ بہت پیار ہے اچھا میرا کیمرا آج فوکس نہیں کر رہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے بار بار اوٹا فوکس ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر رکھتی ہوں اچھا یہ بھی پوری دیوار دیکھئے یہ بھری ہوئی ہے اچھا آپ یہاں سے سیلیکٹ کون کریں یہ سب سے بڑا مشکل کام ویسے مجھے تو لگتا ہے اپنوں کا پتہ نہیں ہے مگر جب اس طرح میں بہت ساری چیزیں ایک جگہ پہ دیکھتی ہوں تو پھر میرا مائنڈ جانا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اس میں سے کیا لینا اور کیا نہیں لینا کافی سارے رنگز ہیں پنز پونیز بہت کچھ ہے بہت کچھ یہ بہت ٹائم چاہیے کھڑے ہو کے لینے کے لیے تو میں کچھ بھی لے نہیں سکتی ہوں یہاں سے اور یہ بھی چھوٹی موٹی اوزار جو ہیں کوئی موں کے لیے کوئی ناکھنوں کے لیے یہ بیگز لگے میں ہیں میک اپ ہے لیکن میک اپ بھی اچھا نہیں مجھے لگ رہا ہے اور دیکھیں کہ اسے پھینکا ہوئے ایسی نہیں ہونا چاہیے اچھا چیز اچھی بھی ہوگی اچھا چیز اچھی بھی ہوگی اچھا یہ کپڑے ہیں لیکن ان کی طرف میں نہیں جا رہی کیونکہ فائیو ریال کے کپڑے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں مشکلی کوئی چیز ان میں اچھی ملتی ہے تو اب ہمیں نیچے اتر رہی ہوں دوبارہ اور نیچے جا کے پھر یہ تھوڑے سے برطن مجھے نظر آئے ہیں جو میں نے پہلے نہیں دکھا ہے اچھا واش روم کھلیننگ و دارہ کا بھی سمان انہوں نے رکھا ہوئے جلدی جلدی میں میں بنا رہی ہوں 5.75 ریال کی تمام پرفیوم ہیں اور ان میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں بچوں وغیرہ کے لئے آپ خرید سکتے ہیں جیسے بچوں کو شوک ہوتا ہے میری بچیاں ہر وقت آتے جاتے ہیں پرفیوم میں ایسے ایسے کرتی جاتی ہیں تو ان کے لئے میں کبھی کبھی یہاں سے اچھی لگے تو میں لے لیتی ہوں کہ وہ شوک پورا کرتی رہے پرفیوم کافی ساری ہیں وہ ہر 5 ریال شوک میں جس میں بھی جائیں جس میں بھی جائیں جس میں بھی دیکھے آپ کے ساتھ سے چک کرتے جائیں اور جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ کو 5.75 ریال میں مل جائے گی کچھ بہت بری بھی ہوتی ہیں کچھ سیک بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ پاککنگ ہوتی ہے اور جو ان کا شیشہ وغیر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے آپ کو فورن سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ 5.75 کی ہے پرفیوم لیکن سٹل کچھ کی سمیل کافی اچھی ہوتی ہے اس کی جوہ بوٹل مجھے شکل اچھی لگ رہی ہے تو یہ میں ایک آئی تھنک یہ لے لیتے ہیں یہ آگے دیکھیں ساری کی ساری پرفیومز پوری لائن میں لگی ہیں کافی ٹائم لگ جائے گا اگر آپ یہ سب کو پھر پھر کے دیکھیں گے اور یہ پیاری پیاری سی تسویہ ہیں کتنے پیارے کلرز ہیں بہت مجھے اچھی چیزیں دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بس میں ساری اٹھا لوں اتنے پیارے پیارے کلرز ہیں ان کے اور یہ سائیڈ پہ جو برطن دیئے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں واو یہ بہت اچھا باول ہے اور یہ پھر اگر یہ ہے کہ برطن اچھے یہ دیکھیں پرنٹ بہت پیار ہے لیکن اب کیا ہے کہ ہر برطن اچھے 5.75 کا ہے اور اگر آپ دورا سیٹ بنانے ایک تو یہاں بہر دھومنا مشکل ہے ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں اتنا کچھ پڑا ہے اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو سیٹ اگر آپ بنانے لگیں تو وہ آپ پہ ایکسپنسیو بھی پڑھ جاتا ہے لیکن پرنٹس دیکھیں یہ ایک اچھا لگ رہا ہے اور یہ اگر آپ سمپل میں لینا چاہتے ہیں دل کلیز میں اس میں بھی پلیٹس پڑی ہیں اور سنگل سنگل پڑی ہیں ہو سکتا ہے ان کے سیٹس آپ ان سے کہیں تو آپ کو نکال کے پورا سیٹ بنا دیں کہ اب اس سکس پلیٹس جائیں ہیں، سکس پلیٹس جائیں ہیں، گہری بھی نظر آ رہی ہیں اس میں اور یہ بھی آگے چھوٹا موٹا سامان ہے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کی پلیٹ ہے اس میں کیا ڈال سکتے ہیں کہ ہوں گے یہ دوار پہ بہت سارے چمچے 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 لگے ہیں جو کھانا بنانے کے سرف کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہیں ٹریز وغیرہ پڑی ہوئی ٹریز بھی اچھی ہیں سب برتنوں کی قولیٹی ریلیٹیبلی جو باقی سٹاف ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے باقی جو سامان تھا نا پیچھے جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں برتن اچھے ہیں پلاسٹک بھی اچھا ہے یہ ٹرے اتنا پیار ہے اور نیچے اور بھی کافی سارے ڈیزائنگز میں پڑے ہیں سائز بھی اچھا ہے اس کا کافی بڑا سائز ہے اور آگے بھی اور ٹریز ہیں پورا آئیل ٹری کا ہے اور یہ مجھے بہت اچھی چیز نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی پیار ہے شاید کامرے میں اتنا اچھا نہ لگ رہو لیکن براون اور یہ جس طرح کلرز ہیں اوپر ہے بہت پیارا سٹ ہے اور اگر آپ نے زیادہ چیزیں لینی ہے جتنے پیسز آپ لینا چاہیں آپ اس میں سکس ایٹ جتنے لینا چاہیں لے سکتے ہیں بہت ہی پیار ہے بہت ہی نائس چلیں جی اب ہم آگئے ہیں باہر جانے لگیں گھر کی طرف کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور جو ضرورت کی چیزیں تھی جو مجھے چاہیے تھی جو لسٹ میں بنا کے آئی تھی اس میں سے مجھے بہت ہی دوڑی چیزیں یہاں پہ ملی کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شاپ کا سائز اتنا بڑا تھا اسی وجہ سے میں سپائی دی کہ اتنی بڑی شاپ ہے اس میں کافی سامان ہوگا لیکن اندر بلکل اچھا سامان نہیں تھا برطن وغیر اچھے تھے اور لیکن اگر اس میں اتنی زیادہ ورائٹی نہیں تھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ سٹیشنری کا کچھ سامان نہیں تھا اندر بلکل بھی کسی قسم بھی سٹیشنری نہیں تھی جو بردے گیریشنز ہوتی ہیں وہ نہیں تھے اور اس کے علاوہ بھی پلاسٹک کی بارٹر بارٹلز ہوتی ہیں یا پلاسٹک کا سامان ہوتا ہے جس سے جارز ہوتے ہیں بارٹرز ہوتے ہیں اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں تھی اندر کپڑے جو اوپر تھے ادھر تم میں دور سے دیکھ کر وہاں پہ نہیں بھی اچھے نہیں لگے مجھے بلکل بھی ہاں بچوں کی جو پونیز ہیں بہت ہی تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے جو ریگلر سے ٹوائٹس ہوتے ہیں جو ہر دگ آپ کو مل جاتے ہیں ادھر وائز جو فائیو ریل شاپس ہوتی ہیں اچھے والی ان میں کافی ساری ویرائیٹی بچوں کے کھلونوں کے بھی مل جاتی ہے اور ڈیلی یوز کی چھوٹی موٹی کافی ساری چیزیں جو آپ اس طرح کی شاپ سے جا کے لیتے ہیں وہ مجھے نہیں ملی یہاں پہ اس کا جو لنک ہے لوکیشن کا وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ کو وزٹ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں ایکزٹ فورٹین پہ آئیے فائیو ریل شاپ جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا چلیں اب اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ